پرگرام احکام شریعت اور قربانی سے متعلقہ چند مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر ہم موجود ہیں کیونکہ اب یہ ایام ویسے تو کافی دور ہیں تقریباً ایک مہینہ باقی ہے لیکن چونکہ ہمارے احکام شریعت پرگرام اس میں دردخلوں سے کم ہوں گے تو ہر سال تقریباً جب یہ ایام آتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ کچھ پرگرام پہلے ہی اس کے بارے میں مسائل بیان کرنا شروع کر دیے جائیں تاکہ اختتام تک مہینے کے اختتام تک کافی حد تک مسائل لوگ سیکھ چکے ہوں ہمارے ہاں عموماً علم کے بغیر عبادت اختیار کی جاتی ہے جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بساوقات تو عبادت عدہ ہی نہیں ہوتی اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جس کی طرف سے عبادت ہونی چاہیے یعنی اس پہ فرض یا واجب ہے وہ عدہ نہیں کرتا اور جس پہ فرض اور واجب نہیں ہے صرف نفل اس کو کرنی چاہیے اس وہ کر دیتا ہے اور اس طرح اس کو نفل کا ثواب ملتا ہے اور جس پہ واجب یا فرض تھا اس کو ترک واجب یا ترک فرض کا گناہ ملتا ہے اس لئے ہمیشہ یاد رکھئے کہ آپ کوئی بھی چیز کام کرنا چاہے آپ کوئی کاروبار کرنا چاہے آپ شادی بیعہ کرنا چاہے آپ قرائے پر کوئی چیز لینا دینا چاہے قربانی ہے حج ہے کچھ بھی مسئلہ ہے آپ پہلے ضرور معلومات حاصل کریں اس کے بعد عبادت کے طرف قدم اٹھائیں ہمارے عموماً گھروں میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف گھر کا بڑا ہی کرے گا یعنی والد صاحب کے طرف سے ہر سال قربانی ہوگی کہیں والدہ ذرا پاورفل ہوتی ہیں تو ہر سال ہماری بس والدہ کر دیتی ہے قربانی یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اسی طریقے سے بعض اوقات سرکل راؤنڈ چلتا ہے اس سال کس کی تھی جی والد صاحب کے اگلے سال والدہ کی طرف سے اس سے اگلے سال بیٹے کی طرف سے اس سے اگلے سال بیٹی کی طرف سے تو یہ طریقے کا سب غلط ہیں پورے گھر کا تمام گھر والے ان میں سے ہر فرد جو بالغ ہے مسلمان ہے بالغ ہے اسے چاہیے کہ اپنی ذات میں قربانی کے وجوب کی شرائط تلاش کرے جس میں یہ شرطیں پائے جائیں گی اس پر قربانی واجب ہوگی لہذا کبھی ایسا ہوگا کہ والد صاحب میں شرط پائے گئی ان پر قربانی واجب والدہ پہ نہیں ہے کبھی یوں بھی ہوگا کہ والد صاحب پہ نہیں والدہ صاحب پہ نہیں بہن پہ قربانی واجب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھابی پہ قربانی واجب باقی کسی پہ واجب نہیں ہے تو یہ اسی وقت ہمیں معلوم ہو سکے گا کہ جب ہم ان کے شرائط کو اچھی طریقے سے سمجھیں اور پڑھیں تو لہذا قربانی کے وجوب کی چند شرائطیں پہلی یہ کہ مسلمان ہو کافر پہ کوئی عبادت واجب نہیں ہوتی ہے لازم نہیں ہوتی ہے تو مسلمان ہونا شرط ہے دوسرا عاقل ہونا پاگل مجدون پر کوئی بھی عبادت واجب نہیں ہوتی وہ مرفع القلم ہوتا ہے لہذا اس پہ نہیں ہوگی تیسرا بالغ ہونا نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو اس کے بعد مقیم ہونا مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہے مسافروں سے کہتے ہیں کہ جو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل گیا ہو مطلب شہر کی حدود سے باہر نکلے اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ یہ کم از کم بانوے کلومیٹر نائنٹی ٹو کلومیٹرز دور جاؤں گا اس جو اندازہ ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے بعض کم کہتے ہیں بعض زیادہ کہتے ہیں ہماری جو بذرگان دین کی تحقیق ہے میں اسی پہ اعتماد کرتے ہوئے نائنٹی ٹو کلومیٹرز بالا قول ہی لینا پسند کرتا ہوں تو اپنے شہر کی حدود سے کوئی شخص باہر نکلے اور کم از کم نائنٹی ٹو کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو یہ دو شرطیں جمع ہو جائیں تو پھر وہ سمجھ لیں شرعی مسافر ہے یہ کب تک شرعی مسافر رہے گا اس کے بارے میں ارز کرتا ہوں یہ قولوں ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم آپ کو بتا رہے تھے کہ مسافر کسے کہتے ہیں اس کے صحیح تعریف یاد رکھیں کہ شہر کی حدود سے کوئی شخص باہر نکل جائے اس ارادے کے ساتھ کہ کم از کم نائنٹی ٹو کلومیٹرز دور جاؤں گا تو وہ شرعی مسافر ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں شرطیں جمع ہوں گی تو مسافر ہوگا ایک شرط بھی کم ہوئی تو مسافر نہیں مثال کے طور پر ابھی آپ شہر کی حدود سے باہر نہیں نکلے اسٹیشن پہ ہیں ائرپورٹ پر ہیں بس کے اڈے پر ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ مثلا چھ سو کلومیٹرز دور جاؤں گا نائنٹی ٹو نہیں بلکہ چھ سو کلومیٹر تو ابھی آپ مسافر نہیں ہیں کیونکہ آپ شہر کے اندر ہیں شہر کی حدود سے باہر نکلنا ضروری ہے اور اس طرح آپ شہر کی حدود سے باہر نکل گئے لیکن مثال کے طور پر آپ کا صرف فورٹی فائی فورٹی سیک سکسٹی کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہے تو نائنٹی ٹو کلومیٹرز نہیں ہیں تو آپ شرعی مسافر نہیں ہوں گے اگر درمیان میں نماز پڑھیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے تو یہ تو ہے مسافر مسافرت کی ابتداء اس کے بعد جب تک آپ سفر کرتے رہیں گے مسافر ہوں گے پھر آپ کسی دوسرے شہر میں پہنچ گئے اگر وہ آپ کا وطن اصلی نہ ہو مثال کے طور پر جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی اور ابھی گھربار بھی موجود ہے چاہے والدین کا انتقال ہو گیا لیکن گھر آپ کا موجود ہے آپ کی ملکیت میں ہے تو آپ کا وطن اصلی کہلاتا ہے تو جیسے سفر کر کے آپ وطن اصلی کی حدود میں جائیں گے مقیم ہو جائیں گے یا پھر آپ نے وہاں پر مستقل رہائش اختیار کر لی ہو جیسے آپ بیوے بچوں کے ساتھ باقاعدہ مکان لے کے رہنے لگا اور کہیں جانے کا ارادہ نہیں ہے تو وہ بھی آپ کے لیے پھر وطن اصلی بن جاتا ہے تو یہ دوسرے پھر آپ مقیم ہو جائیں گے مسافرت ختم ہو جائے گی اس پہ مزید کلام کرتے ہیں کولر منتظرین السلام علیکم احمد الرحیم گفتوے چل رہی تھی کہ کس شخص پر قربانی واجب ہے تو ہم نے آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ گھر میں رہنے والے تمام افراد اپنا اپنا خودی حساب و کتاب کریں یہ قائم کرنا غلط ہے کہ ہر سال ابباجانی کریں گے ابباجان کی طرف سے ہوگی امی جان کی طرف سے ہوگی یا راؤنڈ چلے گا پہلے ابباجان پھر امی جان پھر بھائی پھر بہن پھر بھابی پھر ابباجان یہ طریقے سب غلط ہیں جس میں قربانی کی شرائط پائے جائے اور ایام قربانی میں پائے جائے دز الحجہ گیارہ اور بارہ یہ تین دن قربانی کے ہوتے ہیں تین دن دو راتیں ہوتی ہیں ان میں جس شخص میں یہ قربانی کی شرائط پائے جائیں گی اس پہ قربانی واجب ہوگی مثلا نمبر ایک وہ مسلمان ہو دوسرا عاقل ہو تیسرا عاقل یعنی پاگل مجنون نہ ہو تیسرا بالغ ہو نابالغ پہ قربانی واجب نہیں اور چوتھا وہ مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو تو ہم نے اب بتایا تھا کہ آپ شہر کی حدود سے باہر نکلے اور کم از کم نائنٹی ٹو کلو میٹرز دور جانے کا ارادہ ہے تو سمجھ لیں آپ کا مسافر ہونا شروع ہو گیا آپ مسافر بن گئے اب جب آپ سفر تیہ کر کے جا رہے ہیں مثال کے طور پر آپ اپنے وطن اصلی میں چلے جاتے ہیں جیسے بہار سے لوگ آتے ہیں پاکستان یا ہندوستان جاتے ہیں اگر وہاں پہ آپ کی پیدائش ہے مکان موجود ہے چاہے مابا فوت ہو گئے ہوں تو وہ آپ کا وطن اصلی ہے جیسے اس کی حدود میں داخل ہوں گے آپ مقیم ہو جائیں گے اور اسی طرح اگر آپ وہاں پر جیسے آپ کی فیملی یہی پر ہے بیوی بچے یہاں پر ہیں اور اس علاقے سے شہر سے جانے کے ارادہ نہیں آپ کمانے باہر گئے جیسے واپس یہاں پر آئیں گے آپ مقیم ہو جائیں گے کہ یہ بھی وطن اصلی ہے تیسرا ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے دور پر وطن اصلی نہیں ہے آپ یہاں سے سفر کر کے کسی اور شہر میں کاروبار کے لیے رشتہ داروں کے پاس کسی وجہ سے گئے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس شہر میں داخل ہونے کے بعد داخل ہونے کے بعد راستے میں نہیں داخل ہونے کے بعد اگر آپ کم از کم پندرہ آپ کا پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کے ارادہ ہو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ تک تو پھر آپ مسافر رہیں گے مقیم نہیں ہوں گے اب جیسے ہمارے حاجی حضرات ہیں وہ جاتے ہیں مکہ جائیں گے پھر مدینہ جائیں گے اگر وہ مکہ پہنچ کر کم از کم پندرہ دن ٹھہرنے کی وہاں نیت کر لیں تو پھر وہ مقیم ہوں گے مسافر نہیں ہوں گے اور پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے اتنے دن ٹھہرے وہ پھر منہ ہے پھر عرفات ہے پھر مزدلفہ ہے پھر واپس منہ ہے اس کے بعد پھر مکہ آنا ہوتا ہے تو کیا یہ جو منہ اور عرفات کے ایام ہیں یہ بھی ان پندرہ دن میں شامل کیے جائیں یا نہ کیے جائیں اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ منہ عرفات مزدلفہ مکہ کی حدود سے باہر ہے لہٰذا ان کے ایام کا اعتبار نہیں ہونا چاہئے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب آبادی بہت بڑھ گئی ہے اور یہ عرفات وغیرہ جو ہیں یہ بلکل متصل ہو گئے ہیں تقریبا تو اس لئے مضافات شہر کہلائیں گے اور مضافات شہر شہر کے حکم میں ہوتا ہے مضافات کے مطلب یہ کہ شہر کے حدود کے باہر بعض وقت گاؤں وغیرہ ہوتے ہیں جو شہر کے حدود میں آتے ہیں یعنی شہر کے باہر ہوتے ہیں لیکن وہ شہر کے اندر ہی کہلاتے ہیں ان کا شمار اس شہر کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ مضافات شہر کہلاتے ہیں تو مضافات شہر کا وہی حکم ہے جو شہر کا حکم ہے لہذا وہ کہتے ہیں کہ وہ ایام بھی وہ دن جو ہے اس کے عرفات مزدلفہ کے وہ بھی پندرہ دن کے اندر شامل کیے جانے چاہیے اور میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ یہ بلکل شامل ہونے چاہیے مثال کے طور پر آپ مکہ کے اندر ہیں بارہ دن قیام ہیں تین دن آپ کو وہاں لگ جاتے ہیں تو مل کر پندرہ دن ہو جائیں گے اور آپ مقیم ہو جائیں گے سوری تو اب یہ اگر کوئی شخص وہاں پہ جاتا ہے جیسے وہ حج تمتع کر رہا ہے حج قرآن کر رہا ہے حج افراد بھی ہوتا ہے جس میں صرف حج ہوتا ہے عمرہ نہیں ہوتا لیکن حج تمتع ہے حج قرآن ہے اور اکثر ہمارے ہندوستانی پاکستانی حج تمتع کرتے ہیں اس میں پہلے عمرہ کرتے ہیں پھر احرام اتار دیتے ہیں قرآن زلجہ کو دوبارہ حج کا احرام پہنتے ہیں پھر وہ باقی مناسق ادا کرتے ہیں تو حج تمتع حج قرآن کرنے والے پر یاد رکھیں ایک قربانی واجب ہوتی ہے حج کے شکرانے کی وہ تو انہیں کرنی ہی پڑے گی چاہے انسان کیسا بھی ہو لیکن جو دوسری ہے جو بقرائید والی جو عید العزحہ والی قربانی ہے اس کے لیے پھر وہ یہی دیکھیں کہ اگر وہ مسلمان ہیں آقل ہیں بالغ ہیں اور مقیم بن رہے ہیں کہ نہیں اگر مقیم ہیں تو پھر یہ قربانی ان پر ہو سکتی ہے اگر مقیم نہیں یہ مسافر ہیں تو قربانی واجب نہیں ہے لیکن ایک شرط اور ہے اس میں جو بیانس کر رہا ہوں اگری شرط ہے مالی کے نصاب ہونا مالی کے نصاب اس میں آسان سے یہ ہے یاد رکھیں قربانی کے باب میں کہ اس کے پاس ذریعت زندگی سے زیادہ کتنا بھی مال کتنا بھی مال ہو اگر وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے تو قربانی لازم ہو جائے گی آج کل کافی نیچے ریٹ آئے ہوں ہیں ساڑھے باون تولہ چاندی کے میرے خیال میں پچاس پچپن ہزار تک پہنچیں گے تو اگر یہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر قیمت ہو تو سمجھ لیں انتے ہیں قربانی لازم ہے آپ تھوڑا سا معلوم کر لیجئے گا میرے ذہن میں صحیح ایکوریٹ اس کا چاندی کا بھی حساب کتاب نہیں ہے تو ساڑھے باون تولہ چاندی کسی سنارسز کی قیمت معلوم کر لیں میں فرض کر رہا ہوں اس لئے آپ کو کہا کہ مثال کے طور پر پچاس ہزار لگا لیں تو اب یہ کہ کسی کے پاس پچاس ہزار کے قریب روپے ہیں وہ مقیم بھی ہے پہلے میں وضاحت کر دوں کہ مثال کے طور پر دیکھیں کسی کے پاس سونا پڑا ہوا ہے اور اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ ساڑھے سات تولہ سونا کہیں نساب دیکھا جائے گا اس سے کم ہے تو قربانی لازم نہیں اور ایک قول یہ ہے کہ اگر ایک تولہ بھی سونا ہوگا تو وہ چونکہ اس کی قیمت ساڑھے باون تولہ سے زیادہ ہوتی ہے لہٰذا اس پر قربانی لازم ہوگی قربانی زکاة کے باب میں کوئی ایسا نہیں کہتا قربانی کے اندر یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے ضرور کہ فقہہ نے اس طرح لکھا ہے تو لہٰذا اگر ان کے پاس ایک تولہ بھی سونا ہے تھوڑی بہت چاندی ہے اتنا کیش ہے جو پچاس ہزار تک پہنچ گیا ہے یا پھر اتنا مال تجارت ہے آپ کے پاس یا پھر گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہے جس کی مالیت اتنی پہنچ جائے ضروریات زندگی والا وہ سامان کہلاتا ہے کہ جس کے بغیر آپ کو گزارہ انتہائی مشکل ہو جائے اس میں برتن کپڑے بستر جوتے اور فریج اگر کوئی اے سی باقیدہ یوز کرتا ہے تو اے سی بھی اس کی حاجت ایسلیہ میں آئے گا اس طرح کمپیوٹر اگر یوز کرتا ہے اسٹڑی وغیرہ کے لیے نہ کہ صرف تفریق کے لیے تو پھر یہ بھی آئے گا اگر ٹیلیویجن پر دینی پروگرام بھی دیکھتے ہیں اس سے معلومات حاصل کرنا مقصود ہے سیکھنا مقصد ہے تو یہ بھی حاجت ایسلیہ میں آسکتا ہے باقی اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کے مثلا آٹھ کمرے ہیں چار بند پڑے ہوئے ہیں چار میں آپ رہتے ہیں تو ان چار کی قیمت کا بھی اعتبار ہوگا ایسی اگر آپ نے پلوٹ لے کے رکھے ہوئے ہیں اضافی پڑے ہوئے ہیں پلوٹ آپ کے چاہے بیشنے کی نیت نہ ہو لیکن اضافی پڑے ہیں تو ان کی قیمت کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے اگر ان کی مالیت پچاس ہزاری اس سے زیادہ کی ہوگی تو قربانی کا ایک شرط پوری ہو رہی ہے تو یوں اچھی طریقے سے سب حساب کریں اب میں خلاصہ بس حرص کر دیتا ہوں کہ ہر گھر کا فرد ایک قرم ڈائری لے کے بیٹھ جائے وہ اگر مسلمان ہے آقل ہے بالغ ہے اور مسافر نہیں ہے تو بس اب وہ اپنی چیزوں کو حساب کریں مثلا والدہ بیٹھ گئی سونا میں پا کتنا ہے چاندی کیش اور گھر میں ان کی ذاتی ملکیت میں کون کون سا سامان اس پر غور کر لیں جو حاجت اصلیہ سے یعنی ذریعاتیں زندگی کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے اضافی سامان ہے اس کا اندازہ کر لیں موٹا موٹا کہ کتنی مالیت کا ہوگا کتنی قیمت کا ہوگا ان سب کو کاؤنٹ کریں جو نتیجہ آئے وہ اس کو سامنے رکھیں اس کے بعد اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اسے بھی اس میں پلیس کر لیں وہ ہو گیا اب اگر آپ نے کسی کو قرضہ دینا ہے تو اسے مائنس کر دیں قردے کو اب جو باقی بچے کا وہ دیکھیں اگر پچاس ہزار تقریبا یہ ساڑھے باونتوں اور چاندی کی جو بھی قیمتیں اتنا یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ قربانی لازم ہے اس طرح ہر ایک حساب کریں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے اس میں قربانی بن رہی ہے امی کے پاس والدہ کے پاس دس طولہ گیارہ طولہ سونہ ان پہلے قربانی بن رہی ہے بلکہ ایک طولہ سونہ بھی ہے الگ قربانی بن رہی ہے بیٹی کے لیے الگ سونہ لے کر رکھا ہوا ہے شادی وغیرہ کے لیے اس کی ملک کر دیا ہے تو اس پہلے قربانی بن رہی ہے بیٹے کے پاس اتنا حاجت ایسلے سے زیادہ سامان ہے جو سوڑھے باونت طولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جائے تو اس پہ الگ قربانی بنے گی اس لیے اچھی طریقے سے حساب کتاب کریں اور پھر اس کے بعد وہ آپ کچھ فیصلہ کریں یہ ایک آخری بات بس میں عرض کرتا ہوں پھر جوابات کی طرف آئیں گے کہ جیسے ہمارے باہر کے ملک میں لوگ ہوتے ہیں یا جیسے حاجی صاحب ہیں انہیں نے حساب کتاب کیا تو پتہ چلا کہ عید الازحا کی قربانی بھی ان پہ لازم آر ہو رہی ہے تو آپ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر آپ ہیں وہاں پر آپ قربانی کریں کیونکہ باہر کے ملکوں میں قربانی میں بڑی پرابلمز ہیں تو وہ کسی کو اپنا وکیل پاکستان میں بنا سکتے ہیں کسی بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ صحیح جانور قربان ہو رہے ہیں یا کوئی رشتہ دار ہو کوئی اور آپ کا جان پہچان والا ہو جو ذمہ داری سے مکمل شرائط کے ساتھ جانور لے کر اس کی قربانی آپ کی طرف سے کر سکتا ہو آپ اسے اگر پیسے بھیج دیں تو آپ کی ایسے بھی قربانی ہو سکتی ہے جیسے یہاں پر احساس دو ٹرسٹ ہے یہ ہر سال ہمارے یہاں پر قربانی ہوتی ہے اور ایروائے والوں کی طرف سے اور اس کے جترہ بھی گوشت ہوتا ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان علاقوں میں بھیج دیا جائے کہ جن بیچاروں کو کبھی گوشت کھانا بہت ہی کم نصیب ہوتا ہے آپ یقین کریں پاکستان میں اتنی غربت ہے بعض علاقوں کے اندر کہ پورا پورا سال بیچارے گوشت کی شکل نہیں دیکھ پاتے مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے بکرے کا گوشت یعنی قیمت خرید سے باہر گویا کے نکل چکا ہے جو سفید پوشت قسم کے میڈل کلاہ سے وہ بھی بکرے کا گوشت عام دنوں میں کھانے کھانے کے بارے میں دس دفعہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بجٹ آؤٹ نہ ہو جائے تو جو بیچارے بہت زیادہ غریب ہیں ان تک کہاں پہنچے گا تو اگر ایسا پوسیول ہے یہاں بھیج دے کوئی بھی آپ کا قابل اعتماد اگر اشتدار ہے آپ بھیجنا چاہیں تو بلکل پیسے یہاں بھیج